بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین آپ نے ہمارا نیو ائرپورٹ اسلامباد تو دیکھا ہوگا ذرا سی بارش ہو تو کس طریقے سے وہاں اس کی چھتیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں بلکہ سلاب کا سماں وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی اس نئے ائرپورٹ میں بشمار بے قیدگیاں ہوئیں کرپشن کی نئی نئی داستانیں رقم ہوئیں لیکن اس کے باوجود کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا وہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے میں اگرچہ آج یہ سٹوری آپ کے سامنے نہیں لے کے آیا کہ اسلامباد نیو ائرپورٹ جو ہے وہاں پہ کسی کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے یا نہیں یا بارشوں کے وجہ سے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے میری یہ سٹوری نہیں ہے لیکن میں جو آج آپ کے سامنے سٹوری لے کے آیا ہوں وہ سٹوری ہے کہ دس ہزار کنال مزید زمین جو ہے اس ائرپورٹ کے لیے خرید دی جا رہی ہے حالانکہ جب یہ ائرپورٹ بنایا گیا تو ماہرین نے یقیناً اس کا تخمینہ لگایا ہوگا کہ کتنی زمین چاہیے اور کتنے اس کے یہاں پہ فلیٹ بنیں گے رنوے کی کیا ضرورت ہوگی وہ سارا تخمینہ لگا کر اس کے لیے یہ زمین خرید دی گئی اور ایک بہترین ائرپورٹ بنایا گیا اگرچہ اس کی بیلڈنگ میں جو خامیاں وہ اپنی جگہ پہ جو کرپشن ہوئی وہ اپنی جگہ پہ لیکن اس کے باوجود یہ ایک کھلا ڈولا اور انٹرنیشن میار کا ائرپورٹ بنایا گیا اور دو رزار سترہ میں جناب میاں نواز شریف کی قیادت میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جب وہ وزیراعظم تھے تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ساٹھ سال تک اس میں تیسرے رنوے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے لہذا یہ جگہ کافی ہے لیکن اب ایک نئی بارداد جو سامنے آ رہی ہے اس میں جو سیکٹری ایوییشن ہے وہ دھڑا دھڑ مقامی زمینداروں سے زمینیں خرید رہے ہیں اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ دس ہزار کنال زمین پورا کرنا ہے اور اگر وہ دس ہزار کنال زمین پورا کر لیتے ہیں تو میرا تو وہ ویسے ذاتی طور پر گمان یہ ہے کہ یہاں پہ ائرپورٹ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہوگی اس ائرپورٹ کو تو چند ہزار کنال دے دی جائے گی وہ وارداد وہی رنگ روڈ سکینڈل والی ہوگی ابھی رنگ روڈ سکینڈل کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا ابھی وہ زندہ ہے سکینڈل ابھی چل رہا ہے ابھی تحقیقات جاری ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سابق کمیشنر راول پنڈک گرفتار ہیں اور ایک اور جو ہے اسی کے جو ایک اور آل افسر جو ہیں وہ بھی گرفتار ہیں لیکن وہ معاملہ بھی چل رہا ہے لیکن ہمارے بیوروکریٹ جو ہیں ہمارے لوگ جو ہیں باسر لوگ جو ہیں وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی کیس زندہ ہے یا کس طرف انکوئری چل رہی ہے وہ اگلا کیس اٹھا لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کرونا وائرس جو ہے اس کے خلاف ویکسینیشن ہو رہی ہے ویکسین آ بھی چکی ہے لیکن جراسیم ایسا وائرس ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے خاص کر پاکستان میں ایک آپ دیکھیں ایک جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ اگر ملکی ادارے ایکشن لے کے وہاں پہ روک دیتے ہیں ایکشن لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی بالکل دوسرے محلے میں ساتھ ہی دوسری کرپشن شروع ہو جاتی ہے اب رنگ روڈ سکینڈل ہو یا ائرپورٹ کے لیے نئی دس ہزار کنال کی جگہ کی خریداری ہو یہ ایک سکینڈل ہے یہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئے گا کہ دس ہزار کنال کیوں خریدی گی ابتدائی طور پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جی گولف کلپ یہاں پہ بنانا ہے سیول ایویشن کلپ یہاں پہ بنے گا اور اس کے علاوہ تفریحی پارک یہاں پہ بنیں گے اور پھر اے ایس ایف اور دیگر جو فورسز جو ائرپورٹ پہ جو ڈیوٹیاں دیتی ہیں ان کے لیے رہشی کالونیاں بنیں گی حالانکہ یہ سچ ہے کہ ان کے لیے پہلے سے فلیٹس اور کالونیاں موجود ہیں ان کی رہشیں موجود ہیں اور ائرپورٹ بالکل کھلا ڈولا ہے لیکن علمیہ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ دس ہزار کنال زمین جو خریدی جا رہی ہے چونکہ نیو ائرپورٹ کے اردگر جو ہے زمین جو ہے وہ سونا بن چکی ہے بہت قیمتی ہو چکی اور ریٹ جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ ہائی ہو رہے ہیں لہٰذا جو کرپشن کے ماہرین ہیں انہوں نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ دس ہزار کنال چونکہ یہ زمین جو خریدی جائے گی وہ سرکاری ریٹ پہ خریدی جائے گی اور مقامی جو زمیدار ہیں وہ چیخوں پکار کر رہے ہیں کہ ہماری زمینوں کو انہیں پونے داموں جو ہیں ایکوائر کیا جا رہا ہے اور ایوییشن والے جو ہیں وہ ہماری زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں اور ہمیں تھوڑے بہت پیسے دے کے وہ ٹرخایا جا رہا ہے تو چونکہ سرکار کی چھتری تلے جو زمین خریدی جائے گی وہ سمین سستی ہوگی ویسے تو وہاں پہ زمین کا اب ایک رنگ روڈ کا جو سکینڈل سامنے آئے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو وفاقی وزیر نے چالیس لاکھ روپے کنال زمین اپنی دی لیکن جو غریب آدمی ہے جو غریب خاشکار ہے زمیندار ہے اس کی زمین جو ہے وہ تقریباً پینسٹھ ہزار سے لے کے تین لاکھ روپے کنال تا خریدی جا رہی ہے اور یہ زمین جب ایکوائر کر لی جائے گی دس ہزار کنال جب سرکار کے پاس آ جائے گی تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ کس کو دے دی گئی اور پھر اس خاتے میں پیسے لے لی گئے لہٰذا یہ ایک بڑا سکینڈل ہے آنے والے دنوں میں پتا چلے گا چونکہ سیول ایوییشن کے وزیر اس وقت غلام سرور خان ہے مجھے خلصہ ہے کہ کہیں یہ ملبہ بھی ان پہ نہ گر جائے لیکن ان کو بزاتے خود سرور خان چونکہ رنگ روڈ سکینڈل سے تو بالکل بال بچ نکلے اور انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اور ابھی تک تو ان کا نام نہیں آیا رنگ روڈ سکینڈل میں لیکن یہ جو دس ہزار کنال زمین خرید دی جا رہی ہے سیول ایویشن والے خرید رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ آج آکے ملبہ جو ہے یہ سیکٹری بیوروکریٹ حضرات تو بعد میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ملبہ سارا سیاستدانوں پہ ڈال جاتے ہیں لہذا سرور خان صاحب کو چاہیے کہ سیکٹری صاحب سے پوچھیں کہ اگر ائرپورٹ کو زمین کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کیوں خریدی جا رہی ہے مقامی زیمیدار اور مقامی زیمیدار وہ ہیں جو سرور خان صاحب کے ووٹر ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں لہذا سرور خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے ووٹروں کی اپنے سپورٹروں کی سپورٹ کریں ان کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالنے دیں اور پھر بعد ازاں جب یہ ایک معاملہ سامنے آئے گا تو پھر یہ سب کے لیے نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ ان کے لیے بھی سبکی کا باعث ہوگا اور ایک اندازے کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین جو ہے تقریباً پینسٹھ ارب روپے کی یہ زمین خریدی جائے گی اور دس ہزار کنال زمین خریدنے کے بعد اس کے اوپر تیسرا رنوے بھی بنے گا اور باقی چھوٹے موٹی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ تفریحی کلب وغیرہ سیویل ایویشن کلب وغیرہ بنائے جائیں گے لیکن اس کے لیے پہلے سی زمین موجود ہے چونکہ فتح جنگ اور چکری تک زمینوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں لہٰذا ائرپورٹ کے جو سیویل ایویشن حکام ہیں انہوں نے یہ سوچا ہے کہ سرکار کی چھتری تلے مقامی زمینداروں کو ان کی زمینوں سے محروم کر دیا جائے اور ویسے بھی جو بیچ میں لولی لنگڑی کئی سوسائٹیاں آئیں گے ان سے بھی یہ زمین اتھیالیں گے اور ان کو انہیں پونے دام جو ہے وہ ادا کر کے ان سے زمین لے لیں گے اور بعد ازاں اپنی مرضی سے کسی بڑی ہوسنگ سوسائٹی کو یہ زمین دے کہ وہاں پہ ایک نیا ہوسنگ پراجیکٹ آ جائے گا پاکستان میں ایسی چلتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا ادروائز اسلامباد ائرپورٹ کو جو نیا ائرپورٹ ہے اس کو دس ہزار کنال کی زمین کی ضرورت نہیں ہے بے شاکہ اس کے اوپر کوئی حکومت بورڈ بٹھا کے دیکھ لے کہ کیا دس ہزار کنال زمین کا آخر کرنا کیا ہے سوائے اس کے کہ آپ نے مستقبل کریم میں کسی بڑی ہوسنگ سوسائٹی کو یہ دے کہ اس سے بڑا مال نہ وصول کرنا ہو اس کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہو سکتا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سیول ایوییشن حکام جو ہیں دو ہزار آٹھ اور دو ہزار تیرہ کے جو ریٹ تھے زمین کے اس پہ ایکوائر کر رہے ہیں اور یہ مقامی زمینداروں کے ساتھ بہت زیادتی ہے اور وہ اصول پہ چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ اب اس وقت جو ریٹ ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایک وفاقی وزیر نے چالیس لاکھ روپے فی کنال کے حساب سے ایک ہوسنگ سوسائٹی کو زمین دی ہے جبکہ عوام الناس سے یہ زمینیں جو ہیں سیول ایوییشن والے پینسٹھ ہزار پہ فی کنال سے لے کے تین لاکھ پینسٹھ ہزار تک یہ زمینیں ایکوائر کر رہے ہیں جو کہ بڑے زیادتی ہے ظلم ہے ان کے ساتھ کہ اتنی سستی زمینیں ان سے لی جا رہی ہیں اتنی مہنگی زمینیں تھیں لیکن چونکہ سرکار کی جھتری کا استعمال کیا جا رہا ہے سرکار کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے استعمال کے لیے کسی بھی جگہ سے زمین جو ہے وہ لے سکتی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل کریم میں جو ائرپورٹ کے لیے جو ڈیم بنایا گیا ہے شاید اس کو ختم کر کے نیا ڈیم بنایا جائے تو وہ زمین بھی ان کے پاس بچ جائے گی نیو ائرپورٹ کا جو موجودہ لی آؤٹ پلان ہے اس کے مطابق اٹھارہ ہول گولف کورس تفریحی سہولیات پارک کمرشل ہالز سیول ایوییشن کلب اور ہوتل وہاں پہ آر ریڈی موجود ہیں لیکن پھر بھی یہ زمینیں خریدی جا رہی ہیں تو ناظرین یہ ایک نئی واردات ہے جو نیو اسلامباد ائرپورٹ کے نام پہ کھیلی جا رہی ہے دس ہزار کنال زمین کا کوئی تو جواز ہونا چاہیے آڈٹ پیراز بھی آئیں گے اس پہ اترازات بھی لگیں گے کم از کم قومی سملی میں اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے سینٹ میں اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ یہ زمین کیوں خریدی جا رہی ہے کس مقصد کے لیے خریدی جا رہی ہے مقامی زمینداروں کا کیوں گلہ گھونٹا جا رہا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ